اسلام علیکم دیا سٹورنٹس مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش آمدید کرتا ہوں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل برین سٹرومنگ ڈالیج میں اور آج کی اس ویڈیو میں جو ریمیننگ ٹوپک رہ چکا ہے جو ریمیننگ لیسن ہے وہ ہم اس میں کور کریں گے آپ کو پتا ہوگا جو پہلا پار تھا اس میں ہم نے تین قویسچنز دیکھے تھے کیا تھے تین سوالات بارشا کے مند میں اور ان کے جوابات وہ جاننا چاہتا تھا تو اپنے کونسلرز اپنے کوٹیرز انہوں نے بیجے تھے پوری کنٹری میں تاکہ انہیں ان سوالوں کے جواب مل جائے لیکن سوالوں کے جواب ملے لیکن سبھی جوابات ڈیفرنٹ تھے اور آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں as the answers to his questions were so different the king was not satisfied and gave no reward تو بارشا کے ان سوالوں کا جواب ڈیفرنٹ تھا الگ الگ تھا سب کا جواب اور بارشا satisfied نہیں ہوا اس چیز سے اور اس نے کسی کو کوئی reward نہیں دیا اور بجائے اس کے بارشا نے decide کیا کہ میں advise لوں گا ایک ہرمٹ سے ایک ہرمٹ جو جانا جاتا تھا اپنی wisdom کے لیے جس کے پاس بہت زیادہ knowledge تھی ہرمٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے سائیڈ میں اس کی meaning لکھی ہوئی ہے ہرمٹ کہتے ہیں درویش کو جو سادھی زندگی گزارتے ہیں ٹھیک ہے جی the hermit lived in a wood which he never left تو ہرمٹ کہاں رہتا تھا in a wood wood کا مطلب ہے یہاں پہ جنگل میں اور اس ہرمٹ کو اپنے جنگل سے لگاؤ تھا محبت تھی اور یہ جنگل چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا he saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes تو ہرمٹ نے کچھ نہیں دیکھا تھا اسے نہیں پتا تھی کہ بادشاہ کون ہے کون وزیر ہیں کیا ہو رہا ہے تو اسے یہ بلکل بھی پتا نہیں تھی اور بادشاہ نے ordinary clothes لگا لیے عام سے کپڑے پہن لیے اور چلا گیا before he reached the hermit's hut the king left his horse with his bodyguard and went on alone اور جب بادشاہ وہاں پہنچا جہاں hermit رہتا تھا جہاں اس کی جونفڑی تھی اور جونفڑی کے اندر جانے سے پہلے بادشاہ اپنا گوڑا اپنے باڈی گارڈ کے پاس چھوڑ کر گیا اور وہ وہاں سے اکیلا گیا یعنی کچھ دوری پہ اپنے گوڑے کو اپنے باڈی گارڈ کے پاس چھوڑ کر گیا اور وہاں سے وہ چل کر گیا تاکہ ہرمٹ کو درویش کو یہ پتا نہ چلے کہ بادشاہ میرے پاس آیا ہے اور جیسے ہی بادشاہ اس درویش کی جونفڑی کے پاس پہنچتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ہرمٹ جو ہے درویش جو ہے وہ کھود رہا تھا اپنی ہٹ کے سامنے اپنی جونفڑی کے سامنے خدا ہی کر رہا تھا جب بادشاہ وہاں پہنچا لیکن یہ یاد رہے کہ اس ہرمٹ کو ابھی بھی پتا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور جیسے ہی اس کے سامنے کھڑا ہوا تو ہرمٹ نے اسے گریٹنگز کی سلام کی اور پھر اپنا کام کنٹینیو کیا کھودنا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ ہرمٹ یہ درویش بہت بزرگ تھا بڑھا تھا کمزور ہو چکا تھا اور جیسے یہ کام کرتا تھا خود رہا تھا زمین کو تو اسے سانس چڑھ رہی تھی اور بادشاہ اس درویش کے پاس گیا اور کہا تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ دانا ہو میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور میں تین سوالات جاننا تین سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا ہوں آپ سے تو وہی تین سوال یہ اس درویش سے آپ خود پوچھتا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سی چیزیں مجھے صحیح سمیں پہ کرنی چاہیے اور کون سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کی بات سننی چاہیے اور کون سے کام مجھے ضروری جو ہیں کرنے چاہیے تو یہ تین سوال ریپیٹ کرتا ہے یہ ہرمٹ سے پوچھتا ہے ہرمٹ نے بادشاہ کی بات سنی یہ تین سوالات سنے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے کوئی بات نہیں کہی وہ اپنے کام کی طرف گیا وہ کھوتا گیا اور بادشاہ نے کہا آپ تھک چکے ہو چلو مجھے یہ سپیڑ دے دو اور میں آپ کی جگہ پہ کام کرتا ہوں سپیڑ کا مطلب ہوتا ہے کیا جس سے ہم زمین کو کھوتے ہیں کوئی ہتھیار کوئی آلہ کوئی انسٹرومنٹ ایسا جسے ہم ڈگنگ کرتے ہیں تو درویش نے اس کا شکریہ دا کیا کہا کہ تھانکس بہت بہت شکریہ اور اس نے کنگ کو یہ سپیڑ دے دی اور اس کے بعد یہ خود گراؤنڈ پہ بیٹھ گیا اب جب بادشاہ نے دو چمنے خود دیئے اور اس کے بعد یہ رکتا ہے اور پھر ریپیٹ کرتا ہے اپنے questions پھر سے یہ ہرمٹ کو پوچھتا ہے یہ تین سواب لیکن ہرمٹ کو ہی جواب نہیں دیتا ہے اس کے بعد یہ خڑا ہو جاتا ہے ہرمٹ اور اپنے ہنڈز کو سٹریچ آؤٹ کرتا ہے اس کی طرح بڑھاتا ہے اور کہتا ہے چلو یہ سپیڑ مجھے دو میں اب کھودتا ہوں اب ریسٹ کرو اب تھک چکے ہوں گے میں اب کام کرتا ہوں لیکن بادشاہ نے اسے یہ سپیڑ نہیں دی یہ کھودنے والا ہتھیار نہیں دیا اور یہ کھودتا گیا اور آخر کار جب ایک گھنٹہ ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا اور سورج ڈھوب چکا تھا بہائنڈ ڈھوب چکا تھا شام ہونے والی تھی تو بادشاہ نے کیا کیا سٹرک دے سپیڑ بادشاہ نے اس سپیڑ کو گراؤنڈ کے ساتھ سٹرک کیا زمین میں پھسایا اور کھڑا ہو کر کہا تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے سوالوں کے جواب ڈونڈنے کے لئے اگر آپ مجھے جواب نہیں دو گے تو آپ مجھے ویسے ہی بتا دیجئے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں آپ مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں اور میں اس امید میں بیٹھا ہوں کہ آپ مجھے ابھی جواب دیں گے ابھی جواب دیں گے لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو جواب دینا ہے تو دیجئے اگر نہیں تو پھر مجھے بتا دیجئے میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں اور ہرمٹ نے کہا کہ وہ دیکھو کوئی دھوڑتا دھوڑتا ہماری طرف آ رہا ہے وہ دیکھو کون ہے اور جب بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے ایک بیرڈڈ مین کو دیکھا وہ ان کی طرف دھوڑتا آ رہا تھا ایک بیرڈڈ مین مطلب داڑی جس کی بہت لمبی داڑی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ کہاں رکھے تھے اسٹومک پہ میادے پہ رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے بہت سارا خون بہ رہا تھا اور جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا وہ فینٹ ہو گیا وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ نیچے زمین پہ گر گیا تو اس بادشاہ نے اور اس درویش نے ملکے اس آدمی کے جب کپڑے اتارے تو دیکھا ایک بہت بڑا زخم گہرا زخم لگا ہوا تھا اس کے سٹومک میں اور بادشاہ نے اس کا زخم دویا صاف کیا اپنی رمال کے ساتھ لیکن خون بہنا رک نہیں رہا تھا خون کنٹینیورسلی فلو ہو رہا تھا اور بادشاہ نے پھر سے دوبارہ سے دریسنگ کی اس وانڈ کی زخم کی اور آخرکار یہ خون رک گیا بلیڈ ہونے سے رک گیا اور اس آدمی کو جب تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا تو اس نے کچھ پینے کے لیے مانگا the king bought fresh water and gave it to him اور بادشاہ نے صاف پانی لاکر اس کو پینے کے لیے دے دیا by this time the sun had set and the air was cool اور یہ کون سا سمیں تھا کون سا وقت تھا سورج ڈوب چکا تھا شام ہونے والی تھی اور تھنڈی ہوایں چل رہی تھی the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed اور پھر بادشاہ نے اور اس hermit نے درویش نے مل کے اس انسان کو اٹھایا اس زخمی انسان کو اٹھا کے ہٹ کے اندر لے کر گئے the man closed his eyes and lay quiet اور اس آدمی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یہ شانت سو گیا the king tired by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night اور بادشاہ اپنا دن کا سفر کر کے جو آیا تھا تھک چکا تھا اور اس کے بعد اس hermit کی بھی help کی اس کا کام بھی کیا اسے بہت تھک چکا تھا اور یہ گراؤنڈ پہ floor پہ نیچے فرش پہ سو جاتا ہے اور پوری رات یہ وہیں سویا رہتا ہے when he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was تو جیسے ہی یہ خوشیار ہوتا ہے جاگتا ہے نین سے اور یہ سوچنے سے پہلے اب یہ سوچنے والا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں میں کیا کرنے آیا ہوں اور یہ strange آدمی کون ہے یہ wanted beard man کون ہے تو اسے پہلے ہی کیا ہوا دیکھئے تو اس سے پہلے ہی bearded man جو تھا وہ اپنے ہاتھ جوڑ کے وہاں پہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے معافی مانگ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو in a weak voice یعنی کی ایک دیمی آواز میں کمزور آواز میں اسے وہ معافی مانگ رہا تھا when he saw the king was awake جب اس نے بارشاہ کو دیکھا کہ وہ جاگ رہا تھا اور بارشاہ نے اسے کہا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں اور میں معافی کس چیز کی دوں آپ کو تو یہ دس منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے اور اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی کا ڈسکس کریں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم سارا چیپٹر جو ہے وہ فینش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا اگر کوئی کنفیوجن ہو کوئی کسچن ہو تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں